اسلام علیکم جی امر کی دنیا کیا حال چاہ ٹھیک ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں دعا پڑھتے ہیں پہلے رب شرح لی صدری ویسر لی امری و القدادم ملی ثانی یفقہ و قولی رب زدنی علماء اے اللہ ہمارے دین کے علم میں اضافہ کر اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں اپنی نظر ثانی میں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا اور ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا اور ہمارے ملک و پاکستان کی حفاظت کرنا اور ہمیں دین کی طرف راگب کرنا تو آج یہ دیر ساری دعاوں کے ساتھ جو میں ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ہے برسات کے لیے برسات میں جاننی کے برسات کا اب انڈ ہونے والا ہے اور بچوں کی سکولنگ شروع ہونے والی ہے تو پھر وہی ماں کا صبح جلدی اٹھنا رات کو جلدی سونا بچوں کو جلدی سلانا تو یہ اب بھی سے میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ ٹریننگ شروع کر دیں بچوں کی ٹھیک ہے تو کیوں کہ بچے کافی ان دنوں میں بھگڑ چکے ہیں مبائلوں کے ساتھ انہوں نے ویسے دماغ بڑا اپنا موف کیا ہوا اتنا برود اندر پھر لیا ہے دماغ میں کہ پڑھائی کا تو ابھی لیچر چھچر تو ان کے ذہن میں بلکل نہیں ہوں گے تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا ان سے مبائل آپ دور دور کرنا شروع کر دو اس کو تھوڑی سی ایکٹیوٹی جو جو کہ سکولوں میں ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس طرح کی ایکٹیوٹی میں لے گیا اور ان کے کھانے پینے سونے اٹھنے کا بیٹھنے کا آپ ٹیم ٹیبل بنانا شروع کر دیں ہستہ ہستہ سے کیونکہ زیادہ دن نہیں رہے گے اس کے بعد اپنی بھی ایک روٹین بنائیں آپ اپنے ناشتے کا اپنے کھانے کا دیکھیں بچوں کو بیج کے آپ فوری ناشتہ کرنے کریں آپ ہوتا ہے کہ ہم سو لیں نیند پوری کر لیں تو ناشتہ کر کے اگر سویں گے تو نیند بھی زبردست آئے گی نشنیوں جیسی نیند ہو جائے گی ٹھیک ہے تو دوسرا جی میں ویڈیو لے کیا ہوں کہ بچوں کا یونی فارم وغیرہ تیار کریں بچوں کی بک شک تو لے لی ہوں گی آپ لوگوں نے اس کو بھی بین وغیرہ کروائیں آپ جو کر آتی ہیں تو کروانے کے بعد اس کے بعد آپ کوشش کریں ان کے جانے سے پہلے پہلے اپنے کپڑوں کی علماریوں کو ایک نظر میں ضرور دے لیں کہ یہ برسات تھی اس میں بہت کیڑا بھی آیا ہے اس میں دیمک ہمارے گارے میں تو دیمک آگی ہے اگلے دن دیمک نے اتنے میرے بچے کے کپڑے اتنے مہنگے مہنگے خراب کر دیئے تو جس کی وجہ سے میرا یہ دھیان گیا کہ میں کیوں نہ اپنے لوگوں کو بھی بتاؤں اپنی امبر کی دنیا کو بتاؤں کہ آپ بھی اپنی علماری ایک دفعہ ضرور چیک کریں ان کو حوال لگوائیں دوب نکلیں ان کو دوب میں رکھیں کچھ دیر کے لیے تو اس کا نظر یعنی کہ ان پر نظر رکھتا ہے کپڑے دوب میں رکھیں یہ نہیں کہ آپ بھول جائیں بارش کا پتہ نہیں چلتا ادھر کو ہم ٹھیک ٹھیک دیکھتے دوب نکلی ہے ادھر دیکھو تو بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ نہ ہو کے آپ دوب لگوانے کے بہانے ان کو دوبارہ سے گلہ کر لیں تو یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے پاس ان کو دوب لگوا کے کھول کھل کے اچھی طرح اپنیٹا چیشہ چیوں کا ہوا ان میں آپ بے شک یہ فرنیل کی گولیاں رکھ دیں کیوں میں دیکھیں ٹڈگوں بہت آگئی ہیں تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے کپڑوں کے ایک ساتھ ساتھ اپنے یعنی کے جو بھی چیزیں ہونے ہنوانے والی ہے اپنا مسالہ وغیرہ تیار کر لیں تھوم شوم پہلے چھیل کے رکھ لیں کیوں کہ ہوتا نا کہ کھانا بھی ٹیم پہ بنانا بچوں کے سکول آنے سے پہلے پہلے کھانا شانا تیار ہو تاکہ آئے بچے تو ان کو صاف ستھرا کھانا دے ٹیبل پہ لگا کے اور آنے سے پہلے کچھ ان کو اچھا سا چھوٹا سا وہ لانچ کروائیں جو کہ ایک پینے کی جگہ پہ آتا ہے تو ہمارے یعنی کہ سکولوں کے ٹیم تو بچوں کا ایک بہت اچھا سا ہوتا تھا تربوز ہوتا تھا تو ہم آتے نمو مدل آ کے تو ان کو پہلے تربوز دے دیتے ٹیبل پہ تربوز رہا جاتے تھے وہ تربوز وغیرہ کھاتے کھاتے ہم اترین دیر کو روٹی شوٹی بنا کے تو ان کی ٹیبل پہ لگاتے اترین دیر کو تربوز کھانا انہوں نے باگ دوڑ کے چلو جی اترین دیر کا ان کا بھوک بہت اچھا انتظام ہو جاتا تھا اور بھوک بھی لگتی تھی اور ان سے ان کی گرمی بھی ختم ہو جاتی تھی تو آج کل کے بچوں کی تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم دے ان کو جو پہلے سب سے آکے پوچھیں گے ماما بنایا کیا جب وہ کچھ ان کی مجاز کے خلاف چیز بن جے ہم نے نہیں کھانا کھنا اب کیا کریں یہ بڑی مشکل سی کہانی ہے تو اس کے لیے آپ بچوں کو پاس بٹھا کے مینیوں بنائیں ان کی مرضی کا ٹھیک ہے ان میں کچھ چیزیں آپ اپنی بھی ایڈ کرتے لیں بچوں اتنے دن آپ کی مان رہے ہیں چار دن یا تین دن اس کے بعد دو دن یہ ہماری مرضی کا بنے گا اس میں آپ کو ویجی ٹیبل ڈالے ساتھ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہ کریں اور بچوں کا بہت سارا خیار رکھا کریں ان کے بدام شدام بشک یہ تو اسی طرح سے اپنے چیزیں بھی آپ صحیح ایڈ رکھیں اپنی صحیح صحیح کا بھی خیار رکھیں کیوں کو زیادہ کام تو آپ لوگوں کا یہ تو بچوں کی تو ایک ڈیوٹی ہے نا تو باقی آپ نے تو گھر کی ڈیوٹی بھی دینی ہے خامن کی بھی دینی ہے بچوں کی بھی دینی ہے بہت باگدار ہوتی ہے تو اس لیے آپ اپنی صحیح کا بھی بہت زیادہ خیار رکھا کریں روزانہ وائل انڈے دو لازمی کھایا کریں اور آپ اس کے ساتھ دودھ کا قبل دینا نہ بھولیں اور جن کو خون کی کمی ہے وہ ایپل نہ چھوڑیں ہر خوراک میں اپنی جانے کے روزانہ صبح کے ناشتے میں سب سے پہلے ایک ایپل ضرور کھا لیا کریں ٹھیک ہے ٹاکٹ ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد ملوں گی اور پلیز آپ کو پھر وہی کہتی ہوں کہ آپ کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کیا چیز لائک کرتے ہو کمنٹ کر کے بتایا تو کریں کہ کون سی چیز اچھی لگی کون سی سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ رکویڈ کر دوں میں تو کوشش کرتی کہ میں اتنا سادھی بات آپ کے سے کرتی ہوں کبھی میں نے وہ نہیں انگلیش مارد لٹکا دیدر کو بات کو لٹکا میں اسے نہیں کرتی گول مول بات تو میں بات واضح کھل کے کرتی ہوں تو میں کریں آپ بھی اسی طرح واضح کھل کے بیٹے ایزی ہو کے میرے سے بات کیا کریں کمنٹ کے ساتھ کہ میں آنٹی اس چیز کی نہیں سمجھا ہی ہمیں یہ بتا رہے یا وہ بتا رہے ٹھیک ہے تو مجھے اچھا لگے گا تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد فیمان اللہ اپنا بہت خیار رکھنا دماؤں میں یاد رکھنا اللہ حافظ